حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا اپشن سیلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اہمیت واقعات کی اور اصل اہمیت تفصیلات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے گئے ہیں ان کی بہت زیادہ معمولی اہمیت مجھے امید ہے آپ حضرات انشاءاللہ اپنے خطابہ سے جمعے کے خطبے میں کل دو جمعے کا دینے ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اپنے خطابہ سے اپنی مسجدوں میں اللہ کی توفیق سے ان تفصیلات کو سنیں گے اور وہ تفصیلات ایسی نہیں ہیں کہ ایک ہی جمعے میں ساری بیان کر دی جائیں یہ جو خطابہ ہے وہ اگر چاہیں تو ان کو مرتب کر کے الگ الگ حصوں میں کئی خطبوں میں کئی جمعوں میں بیان کریں تو انشاءاللہ نفع ہو اصل چیز ہمارے لئے میرے دوستو بندگی سکھنا ہے ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اس کی تیاری کرنا ہے اور یہ اتنا اہم واقعہ اس لئے بھی پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کائنات کے راز بدلانا چاہتا ہے جس کو جتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے جیسے حکومت کسی کو اگر کسی بڑے احدے پر فائز کراتی ہے کوئی بڑی سی مداری سی پرد کرتی ہے تو حکومت کی اندولہ نہیں پالیسیاں کیا ہیں وہ اس کو بتلائی جاتی ہیں بہت س devient پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں بتلائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ وسلم کو بھی کائنات کے بہت سارے راز بتلائے ہیں گویا اس نظام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ پالیسیاں کیا ہیں وہ اللہ دکھاتے تھے اپنے انبیاء اکرام کو بتلاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ وسلم حضرت عبراہیم کو زمین اور آسمان کی اپنی نشانیاں دکھا رہے تھے تاکہ حضرت عبراہیم کا یقین خوب پختہ ہو جائے تو تمام انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں جن کو جتنا دکھانا تھا اور سب سے زیادہ اپنی نشانیاں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں دوسرے انبیاء اکرام کو اللہ نے زمین پر رکھ کر نشانیاں دکھائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر اور صرف آسمان پر نہیں صدرت المنتحہ پر بلا کر عرش تک بلا کر کے اپنی نشانیاں دکھائیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جب اس سفر کا تدکرہ کیا تو انشاء فرمایا اللہ نے پاندھے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سفر کر آیا اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں تو حضور کیا دیکھ کر آئے اور حضور نے ہم کو کیا بتلایا دیکھیں حضور نے جتنا دیکھا سب نہیں بتلایا اس سب کو ہم برداز میں نہیں کر سکتے تھے اس سب کو جاننا ہمارا کام بھی نہیں ہے جتنا ہماری ضرورت تھی اتنا حضور نے بتلایا وہ ہے اصل میرا کے وہ پیچھے ہو جاتا ہے جنڈیا آگے ہو جاتی رات کی جگہی دن کا روزہ ایجاد بندہ وہ آگے ہو جاتا ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے یہ سمجھ نہیں ہے اور اس کا تعلق نہ رجب سے ہے نہ شابان سے ہے اس کا تعلق مسلمان کی پوری زندگی سے ہے اس کا تعلق ہر دن سے ہے ہر رات سے ہے ہم کیسے اللہ کے بندے بنے ہیں ہم کس طرح اپنے نفس کو قابو میں کریں جب تک نفس قابو میں نہیں آئے گا اس وقت تک عبدیت نہیں آئے گی بندگی نہیں آئے گی ہم کس طرح اپنے نفس کو قابو میں کریں اور ہم کس طرح اللہ کے بندے بنے نفس کی بندگی سے باہر نکنے شیطان کی بندگی سے باہر نکنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکائے اور کس طرح اللہ کے بندے بنے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے آپ کو بھی عطا فرما دے جس نے یہ نعمت حاصل کر لیا اسے مہراج کا فائدہ ہو گیا اتنی در گستگو کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں ابھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بہت ساری کام کی باتیں باتی ہیں اسی لئے میں نے ترخواست کی ہے علماء سے خطبہ سے کہ وہ اپنے جمعوں کی خنبوں میں اس کو موضوع بنائیں اور ان روایات کی تو میں خطبہ کو خاص طور سے مشورہ دوں گا کہ ایسے جو الگ الگ موضوعات ہوتے ہیں وہ کافی بنائیں ہم نے پاس اور ان موضوعات کے اعتبار سے فحقی کر کر کے لوایات کو جمع کیا کریں واقعات کو جمع کیا کریں اپنے پاس لکھ کر کے لکھا کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بنایا ہوا ہے عنوان بنایا ہوا ہے بعد میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوا کوئی اہم بات پوری اس تحقیق کے ساتھ کہیں اور پڑھنے میں اس کو نکال کر کے وہاں رکھیں اس کو نکال کر کے وہاں رکھیں یوں الگ الگ بنائیں اور ان کو جمع کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ذریعے اللہ کے دوسرے بندوں اور بندیوں کا بھی فائدہ ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین